اور دوسری بات یہ ہے چونکہ ہمارے عربی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کی ابتداء محرم سے ہو رہی ہے تو آئیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں ہم نے اوقات کیسے گزارے ہیں ہم نے زندگی کیسے گزاری ہمارے ایام کیسے گزرے ہیں مومن ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا ہے لمحہ بلمحہ محاسبہ کرتا ہے اور اپنا محاسبہ کر کے اپنے مستقبل کو اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ یہ جو زندگی آئی ہے اور یہ جو مختصر محلت ہمیں ملی ہے ایک بڑی محلت ہے یہ ایک سمجھ گولڈن چانس ہے زندگی ہمارے لئے بہترین چانس ہے اسی چانس پر آخرت کی کامیابی اور ناکامی منحصر ہے ہماری جو زندگی گزری ہے ہمارا ماضی ہمارا جو پاسٹ ہے ہم ان کا تجزیہ کریں گے ان کا محاسبہ کریں گے اور محاسبہ کرنے کے بعد اپنے اندر اچھائی پیدا کریں گے اچھائی کس انداز میں پیدا کریں گے کہ محرم کا مہینہ آ رہا ہے محرم سے ہمارے سال کی ابتداء ہو رہی ہے تو چلو اپنے اندر اتنی اچھی تبدیلی پیدا کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لئے اور جو ہے ایک اللہ والا اور نیک انسان بن جائیں ایک جیسے زندگی میں عبادت کول آئیں کہ ہم پنج وقتہ نماز پڑھیں گے اس نماز کو ہم بڑا حلکے میں لیتے ہیں اللہ کی بندگی کے لئے ہم پیدا کیے گئے ہیں اور اس بندگی سے یقین جانے تجربے کی چیز ہے مشاہدے کی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی ہے اگر پانچ وقت کی نماز اول وقت پر پڑھتے ہیں یا جماعت سے پڑھتے ہیں مسجد میں جا کر اور تکبیر اولہ کے ساتھ پڑھتے ہیں شوق اور دلچسپی سے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس نماز میں آپ کو لذت ملے گی جو لذت آپ کو کرکیٹو میں اور دوسرے کھیلوں میں لذت ملتی ہے نمازوں کے لئے سوچ سوچ کر جاتے ہیں اور آخری وقت پہ جاتے ہیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نماز سے دلچسپی نہیں ہے اس میں شوق نہیں ہے لیکن اگر آپ نے نماز کو اپنا حدب بنایا فریضہ بنایا اللہ کی بندگی اور اپنی زندگی کا مقصد ٹھیرایا تو یقین جانئے نماز میں لذت ملے گی سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا ہے ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں گناہ چھوڑنے کے لئے ہم جو ہے چھوڑنے کا کوئی جو ہے ہمیں طریقہ نظر نہیں آ رہا ہے ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں سوچتے ہیں چھوڑنے کے لئے لیکن چھوڑ نہیں پاتے ہیں کوئی حل بتائیں مولانا سے آج کل یہ بڑا سوال ہوتا ہے موبائل میں گندی چیز دیکھتے ہیں مولانا چھوڑ نہیں پاتے ہیں ہم جو ہے گانے سنتے ہیں چھوڑ نہیں پاتے ہیں کوئی حل بتائیے سب سے بڑا حل اللہ تعالی نے بتایا ہے آپ نماز پڑھئے پنج وقت نماز تکمیر اولہ کے ساتھ یا کم از کم جماعت کے ساتھ نماز پڑھئے پانچ وقت کی نماز آپ کی فجر کی بھی نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے اب نماز کا فائدہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر کیا ہے انس صلاة تنہا ان الفہشائی والمنکر بشک نماز فہش اور بری باتوں سے روکتی ہے تو نماز کو اگر نماز کی طرح پڑھتے ہیں اللہ کا کلام گواہی دیتا ہے کہ آپ بری باتوں سے رکیں گے کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھنے والا گندی چیزوں سے نہیں رک پاتا نماز ہم نماز کی طرح نہیں پڑھتے ہیں آخری وقت میں پڑھتے ہیں کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں پانچ وقت کی نماز نہیں ادا کرتے ہیں کبھی دو پڑھ لیا کبھی تین پڑھ لیا کبھی کسی دن ایسا ہو تک کوئی نماز نہیں کہ نماز پڑھنے والا بندہ برائی سے بچے گا فیض چیزوں سے بچے گا یقینا آپ بچ جائیں گے آپ موبائل کا صحیح استعمال کرنے لگ جائیں گے آپ اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرنے لگ جائیں گے آپ اپنی زندگی کی پلاننگ کریں گے کہ ہماری زندگی میں کیا منصوبہ ہونا چاہے میں زندگی کے اوقات کو کیسے گزارنا چاہے وہ منصوبہ بندی آپ کے اندر آ جائے گی تو نماز کی ایک پابندی کریں نئے سال سے شروعات کریں اچھے دن کو اچھے طرح سے گزارنے کی کوشش کریں حرمت والا مہینہ ہے ہم اچھی شروعات کرنا چاہتے ہیں اچھی شروعات کے لئے نماز کی پابندی کا آہد کرتے ہیں نماز پڑھیں گے پنچ وقت پڑھیں گے وقت پہ پڑھیں گے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے گھر میں نہیں پڑھیں گے یا کبھی کبھی نہیں پڑھیں گے ہمیشہ پڑھیں گے اور دوسرا جو پوائنٹ ہے جو اس مہینے کی جو عبادت ہے افضل عبادت روزہ رکھنا اس سے آپ اپنی شروعات کریں روزہ ایک ایسا عمل ہے اور ایک ایسی عبادت ہے جس سے آپ کی شہوت کنٹرول ہوگی ایک حدیث جسے آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ کیا کرے وہ روزہ رکھے روزہ کیا ہے فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاهُن جو انسانی خواہشات ہے شہوت نفس ہے یا جو شہوت آپ کو برائی پہ بھڑکاتی ہے آپ کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے آپ کی زندگی عجیرن بنا دیتی ہے اور آپ کو عبادت سے دور کر دیتی ہے آپ اس لذت پہ کنٹرول پائیں گے کیسے پائیں گے روزہ رکھ کر کے تو یہ جو مہینہ حرمت کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اس مہینے سے روزے کی پابندی کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے تو جو نفلی روزے ہیں سوموار کا روزہ ہو اور اسی طریقے سے جمعرات کا روزہ ہو یا ہر مہینے تین روزہ یا میں بیز کا روزہ ہو اور محرم کا مہینہ ہے یہ روزے کا مہینہ ہے افضل روزہ ہے جس قدر رکھ سکتے ہیں روزہ رکھیں گے اور کم از کم آشورہ کا روزہ تو ہم رکھیں گے ہی